پاکستان میں کرونا وبا کی دوسری لہر میں تیزی چوبیس کھنٹوں میں مزید سنتیز زندگیاں چلی گئیں دو ہزار تین سو چار نئے کیسز ریپورٹ منجاب میں کرونا کی روک تھام کے لیے بڑے اقدامات کا فیصلہ برن ملک خصوصاً بھارت سے آنے والوں کو کرنٹینہ میں رکھنے کی سفارش صوبے میں سیاسی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی تجویز تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھوٹیاں قبل از وقت دینے کی تجویز مخصوص اسپتالوں کو کرونا کے لیے مختص کرنے کی سفارش چیف جسٹریس پشاور ہائی کورٹ جسٹریس وقار احمد سیٹ کرونا کے باعث انتقال کر گئے وہ اسلام آباد کی انیجری اسپتال میں زیر علاج تھے مرہوم کی نماز جنازہ آج دو پہر دو بچ کر تیس منٹ پر کرنل شیر خان سٹیڈیم پشاور میں ادا کی جائے گی وزیراعظم اور آرمی شیف سمیت اہم شخصیات کا اظہار افسوس خیبر پختون خواہ حکومت کا چیف جسٹریس پشاور ہائی کورٹ کے انتقال پر آج ایک روزہ سوگ کا اعلان صوبے بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری امارات پر قومی پرشم سرنک رہے گا کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا یو ایس ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی کا فضائی میار انتہائی آلودہ ہے ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار تین سو بہتر پریٹیکیو لیٹ میٹرز تک جا پہنچی لہوش سمیت پنجاب بھر میں بارش پر چھانے والا سسٹم داخل ہوایں چلنے سے سموگ میں کمی محکم موسمیات کے مطابق کل ہلکی بارش جبکہ اتوار کے روز زیادہ بارش ہونے کا امکان لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو ستھر پر آ گیا گلگت بلتستان میں آج انتخاب مہم کا آخری روز پولنگ سٹیشنز پر عملہ تائنات انتخابی سامان بھیجوانا شروع کر دیا گیا تائیس ہلکوں پر پندرہ نویمبر کو ووٹنگ ہوگی نون لیگ پیپلز پارٹی تحریک انصاف اپنے اپنے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے ان ایکشن آج بھی جل سے چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان کہتے ہیں اوپوزشن رہنماؤں کی جانب سے دھانلی کے الزامات بے بنیاد ہیں گلگت بلتستان میں انتخابی مہم آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کاروائی ہوگی وزیراعظم ایک روزہ دورے پر بلتستان کے لیے روانہ اہم ملاقاتیں اور اجلاسوں کی صدارت کریں گے سی پیک متصوبے کی نئے اشارہ کا افتتاح کریں گے ترقیاتی پیکچ کا اعلان بھی کریں گے وزیراعظم پنجاب عثمان بوزدار بھی آج تربت پہنچیں گے بلتستان کی ترقی ملکی ترقی کا باعث بنے گی وزیراعظم کا دورہ بلتستان کے عوام کے لیے خوشحالی کی نویت ثابت ہوگا وفاقی وزر تلاش شبلی فراس کا ٹوئیٹ مزید کہا معاشی اور سماجی ترقی کے ذریعے صوبے کے عوام کا احساسی محرومی دور کریں گے آگے بڑھنے کے یقصہ مواقع سمیت عوام کی ترقی کے لیے ایک نئے اہت کا آغاز ہوگا پشاور میں سی پیک منصوبوں پر پارلیمنٹ کے کردار سے متعلق سیمینار کا انعقاد سپیکر قومی اسمیلی اسد کیسر وزیر دفاع پرویز کھٹک چین کے سفیر سمیت دیگر پارلیمانی اور سفارتی شخصیات کی شرکت سپیکر قومی اسمیلی اسد کیسر نے تقریب سے خطاب میں کہا خیبر بختون خواہ کی اسوئی پیک میں پورا حصہ دیں گے پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات کا نیا دور شروع کر رہے ہیں وزیراعلا کے پی محمود خان بولے اقتصادی رہداری کی عوستی ایشیا تک توسیر سے علاقائی خوشحالی کا دور شروع ہوگا وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مونیٹرنگ بوٹ کا پانچ مائچ لاز ویہاری ملتان روڈ اور گجرات جلال پور جٹا روڈ کو دورویا کرنے کی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت چھے مزید ترقیاتی منصوبے بھی منظور فیصل آباد جڑاں والا لنڈیا والا روڈ تا ایکسپریس ویس سڑک کی اپگریڈیشن کی جائے گی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت سیالکھوڈ رنگ روڈ بنانے کی منصوبے کی منظوری دے دی گئی نولی کا آج سوات میں پاور شو گراسی گراؤنڈ میں پنڈال سچ گیا کرسیاں اور سٹیج لگا دیا گیا پارٹیمی برچموں کی بہار نولی کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب بھی کریں گی اسلام آباد احتساب عدالت میں تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس کی سمات آصف زرداری کی ایک روز حاصری سے استثناء کی درخواست دائر جج آزم خان نے ریمارکس دیئے ایک ماہ تو دور ایک ہفتے بھی تاخیر نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے رات تک بھی سمات چلانا پڑی تو چلائیں گے سمات سولہ نویمبر تک ملتوی دوسری طرف سپریم کورٹ ریجسٹرار آفیس نے آصف زرداری کی خلاف نئے بریفرنس کراچری منتقل کرنے کی درخواست پر چار اعتراضات لگا دیئے شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ انکواری میں دودھ فروش بھی سامنے آ گیا ذرائع کے مطابق سولیمان شباز کے اکاؤنٹ میں پتو کیکے دودھ فروش کے نام سے ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار نو سو چالیس ڈالر منتقل ہوئے دودھ فروش شرانا محمد دشان نے بیان دیا میرا شہباز شریف ان کی فیملی کے کسی میمبر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پتو کی میں بھینسوں کا دودھ فروش کر کے گزر بسر کر رہا ہوں زندگی میں صرف ایک بار ویجٹ ویزے پر دبائی گیا پولس نے دہشتگردی کی جنگ میں فرنٹ لائن فورس کے طور پر کام کیا وزیر داخلہ بریگیڈیر ریٹائیڈ ایجاز شاہ کا نیشنل پولس اکیڈمی میں اے ایس پی افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب مزید کہا ملک میں قیام امن کے لیے پولس کی بہت قربانیاں ہیں پنجاب حکومت کا سولہ نومبر سے ہفتہ رحمت العالمین بنانے کا فیصلہ معاونے خصوصی وزیریلہ پنجاب ڈاکٹر فردوس آشک کہتی ہیں ڈیویجن، زلان اور تحصیل کی سطح پر معافی لنات سماک کانفرنسز کا انعقاد ہوگا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانیت کے لیے روشنی کا منار اور ٹول موڈل ہے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان میں کرونا وبا کی دوسری لہر خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید سینتیس مریض جاں بھاک ہوئے دو ہزار تین سو چار نئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں کرونا کی رکھ تھام کے لیے بڑے اقدمات کا فیصلہ کیا گیا بیرون ملک خصوصاً بھارت سے آنے والوں کو قرنٹینہ میں رکھنے کے سفارش کر دی گئی صوبے میں سیاسی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی تجویز بھی سامنے آئی ہے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں قبل ازدوق دینے کی تجویز بھی پیش کی کئی ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آگئی ایک دن میں سب سے زیادہ سینتی سمواد ہوئی جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد سات ہزار بانوے ہو گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار نو سو تئیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ باون ہزار دو سو چھانوے ہو گئی تین لاکھ اکیس ہزار پانچ سو تریسٹ افراد سے ادیاب ہوئے سندھ میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ تریپن ہزار اکیامن ہو گئی پنجاب میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو بائس اور خیبر پختون خواہ میں اکتالیس ہزار چار سو بہتر ہے اسلام آباد میں تئیس ہزار ایک سو بائس اور بلوچستان میں سولہ ہزار دو سو چوہتر مریض ہیں ازاد کشمیر میں تعداد پانچ ہزار ایک سو انتالیس اور گلگت میں چار ہزار چار سو سولہ ہو گئی خیبر پختون خواہ حکومت کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے انتقال پر آج ایک روزار سو کا اعلان صوبے بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری امارات پر قومی پرچم سر نگو رہے گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کا گلشتہ روز کرونا کے باعث انتقال ہوا تھا صوبے بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری امارات پر قومی پرچم سر نگو رہے گا آپ کو آگاہ کریں ہم خبر کے حوالے سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کا گلشتہ روز کرونا کے باعث انتقال ہوا تھا اور آپ کو آگاہ کریں کہ نماز جنازہ آج آرمی سٹیڈیاں پشاور اپڈیٹ کریں آپ کو بھارتی فورسز کی لو سی پر بلاشتی آل فائرنگ سینئر بھارتی سفارتکار سینئر بھارتی سفارتکار کے حوالے کیا گیا ہے پاکستان کے جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے بھارتی فورسز کی لو سی پر بلاشتی آل فائرنگ سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا لائن اوف کنٹرول پر جنگ بدی مہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج آپ کو آگاہ کریں ہم خبر کے حوالے سے احتجاجی مرسلہ بھی سینئر بھارتی سفارتکار کے حوالے کر دیا گیا ہے تفصیلہ جوانت نے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے خالد محمود نے جی خالد اگاہ کی جے کا جی دیکھیں جی بھارت کی جانب سے مسلسل لائن اوف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے گزشتہ شب بھی سمانی سیکٹر ہے وہاں پہ بھارتی فورسز کی جانب سے مارٹر گولوں اور راکٹ کا استعمال کیا گیا جس سے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا جبکہ تین افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے جس میں دو خواتین بھی شامل ہیں اس پر آج دفتر خارجہ میں بارتی سفارتکار کو طلب کیا گیا اور پاکستان نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے کہ بھارت مسلسل لائن اوف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جو دو ہزار تین کا معاہدہ ہے دونوں مالک کے درمیان اس کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس حوالے سے بارتی سفارتکار کو ایک احتجاجی مرسلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے آج پاکستان نے بارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے چھیک ہے خالد محمود آپ نے تفصیل اناگاہ کی آپ کا بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان بلوچستان کے دورے پر روانہ ہو گئے وزیراعظم طربت میں ترقیاتی اور سماجری بہبود کے منطوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کریں گے عمران خان کی جنوبی ازلا کے امائیدین سے ملاقات ہوگی وزیراعظم جنوبی بلوچستان پاکش کا اعلان کریں گے وفاقی وزراء شبلی فراز غلام سرور خان اسد عمر مراد سعید بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہوں گے بلوچستان کے جنوبی ازلا کے امائیدین سے ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان جنوبی بلوچستان پاکش کا اعلان کریں گے وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ساتھ ہوں گے وزیراعظم عمران خان بلوچستان کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اہم خبر آپ کو اپڈیٹ کریں وزیراعظم طربت میں ترقیاتی سماجری بہبود کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے وزیراعظم بلوچستان کے جنوبی ازلا کے امائیدین سے ملاقات بھی کریں گے رزوان غلزائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے رزوان بتائیے گا وزیراعظم کی کیا مصروفیات ہوں گی جی وزیراعظم عمران خان بلوچستان کے دورے پر اب سے کچھ دیر بعد تربت پہنچیں گے جہاں پر انہوں نے مختلف ترقیاتی اور سماجری بہبود کے جو منصوبے ہیں ان کا سنگ بنیاد بھی رکھنا ہے اور استطاع بھی کرنا ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑے بلوچستان پیکج کا جو اعلان کر گیا تھا اس پر مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر اس پیکج کو تیار کیا گیا ہے اور آج وزیراعظم جو بلوچستان کی جنوبی ازلا ہے اس کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہے جو بلوچستان کے جنوبی ازلا ہیں ان کے امائیدین سے بھی وزیراعظم ملاقات کریں گے وزیراعظم کے حمراء وفاقی وزراء بھی موجود ہیں جس میں شبلی فراز مراد سعید مولان سرور خان اثر دمر ماؤنے خصوصی ڈاکٹر سانی انشتر ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی کاسم سوری اور پی ٹی اے کے جنرل سیکٹری ہیں آمیر محمود کیانی وہ بھی وزیراعظم کے حمراء ہیں آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ تربت پہنچیں گے جہاں پر وزیراعظم اور گورنر بلوچستان وزیراعظم کے استقبال کریں گے اور اس کے بعد وہاں پر مختلف تقریب ہوں گی وزیراعظم مختلف منصوبوں اور جو سماجی بہبود کے منصوبے ہیں اور ترکیاتی منصوبے ہیں ان کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے افتتاب بھی کریں گے اور خصوصی جنوبی ازلا ہے ان کے لیے ایک بڑے پیکس کا اعلان بھی کریں گے ٹھیک ہے رزوان گلزائی بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم عمران خان کا دورہ بلوچستان کے عوام کے لیے خوشحالی کی نویت ثابت ہوگا وفاقی وزیراعظم سینیٹر شبلی فراس کی جانب سے کہا کیا وزیراعظم عمران خان کے دورہ بلوچستان کے حوالے سے ٹوئٹ کیا کہتے ہیں بلوچستان کی ترقی ملکی ترقی کا باعث بنے گی معاشی اور سماجی ترقی کے ذریعے صوبے کے عوام کا احساس محرومی دور کریں گے آگے بڑھنے کے یقصہ مواقع سمیت عوام کی ترقی کے ایک نئے اہد کا آغاز ہوگا وزیراعظم عمران خان کا دورہ بلوچستان کے عوام کے لیے خوشحالی کی نویت ثابت ہوگا وفاقی وزیراعظم سینیٹر شبلی فراس کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے گگل بلوچستان میں آج انتخابی مہم کا آخری روز ہے پولنگ سٹیشنز پرز پر عملہ تائیونات انتخابی سامان بجوانہ شروع کر دیا گیا تئیس سلکوں پر پندرہ نومبر کو ووٹنگ ہوگی نو لیگ پیپلز پارٹی تحریک انصاف اپنے اپنے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے ان ایکشن ہے آج بھی جل سے چیف الیکشن کمیشنر گگل بلوچستان کہتے ہیں اپنیشن رہنماؤں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں آج اہم مورکہ ہوگا آج انتخابی مہم چلائے جائے گی اور کل الیکشنز ہوں گے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گگل بلوچستان میں انتخابی انتخابات میں صرف ایک دن رہ چکا ہے زلہ شگر میں ریٹرننگ افسر کی جانب سے پولنگ آفسر کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے اور آپ کو اگاہ کریں کہ پولیس بھی تائینات کر دی گئی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے گلزار شگرید جی گلزار اگاہ کیجئے گا کسکل گلید بلسہ انتخابات سجنے میں آپ صرف ایک دن رہ گئے ہیں اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں زلہ شگر میں ریٹرنی آفسر وقعہ جوہر کی جانب سے پریزائیڈی آفسر اسسٹن پریزائیڈی آفسر اور پولی آفسر کو اس حوالے سے کل ٹریننگ بھی دی گئی بات کریں سیکیورٹی حوالے سے تو مقامی پولیس کے علاوہ پنجاب پولیس کے جوانوں سے بھی ختمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے زلہ شگر میں کل ستر پولیس ٹیشن ہیں جن میں سولہ انتہائی حساس جبکہ باعث کو حساس قرار دیا گیا ہے تمام پریزائیڈی آفسر اور پولی آفسر کل از صبح اپنے اپنے مقامی سٹیشن کو روانہ ہوں گے بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں آپ آگے پڑھیں گے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلانے کا آج آخری روز ہے الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی جانب سے رات بارہ بجرے کے بعد انتخابی مہم چلانے پر پابندی آئی تھے اسی متعلق مزید جانتے ہیں یاسین غزر سے ہمارے نمائندے مراج علی شاہ سے بتائیے گا مراج کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس گلگت بلتستان قانون ساز اسنبلی کے لیے ہونے والے انتخابات میں انتخابی مہم چلانے کا آج آخری روز ہے الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی جانب سے آج رات بارہ بجرے کے بعد ہر قسم کی انتخابی مہم پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سیاسی پارٹیا اور آزاد امیدوار اس آخری روز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے ووٹر کو اپنے جانب مبزول کرانے کے لیے مختلف سیاسی ریلیا جلسے اور کارنر میٹنگ کا انتخاب کیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جی بی ایل اے کس غزر حلقہ تھی یاسین میں تقریباً پینٹیس ہزار ووٹر موجود ہیں جن کے لیے الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی جانب سے باون پولنگ اسٹیشن لگائے گئے ہیں ان میں سے تیرہ پولنگ اسٹیشن خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے ساتھ یہ بھی بتاتا چلے کہ آپ کو اسے باون اسٹیشن میں سے چودہ انتہائی حساس جبکہ آٹھ کو حساس کرا دیا گیا ہے الیکشن کی مختیاریہ بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں